تو دوستوں اس وقت دنیا میں سات ارب سے بھی زیادہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کی شکلے بھی ملتی ہیں آواز بھی ملتی ہے اور کلر بھی ملتا ہے لیکن جو چیز نہیں ملتی وہ ہے فنگر پرنٹ جی سات ارب لوگوں میں سے تقریباً impossible ہے کہ کسی دو لوگوں کا آپس میں فنگر پرنٹ میچ کر جائے یہ ہر انسان کا یونیک ہوتا ہے ہر انسان کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو ساتویں صدی سے ہی پتا ہے یہاں تک کہ بارویں صدی کی چند چینیز بکس کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کیسے فنگر پرنٹس کا استعمال کیا ان لوگوں نے مرڈر کی مسٹری کو سالو کرنے کے لیے لیکن 1974 میں ہی پہلی دف ایف بی آئی نے اس کو آٹومیٹک سسٹم میں کنورٹ کیا تو اس سے پہلے یہ سب مینمل ہوتا تھا لیکن میرے پاس ایف بی آئی کی طرح ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو ایڈنٹی فائی کر سکوں جن کو میری ویڈیوز پسند ہیں اس لیے سبسکرائب کے بٹن پر اپنا فنگر پرنٹ ضرور لگا دے نا میرے دوست